سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گروہ پاکستان اور میں ہوں باسیت شہباز آج کی ویڈیو میں آپ کو شامدید کہیں گے اور میرے پیچھے کا خدو خال دیکھ کے آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں شاہی کلے کے شیش محل میں موجود ہوں ایسا بلکل نہیں ہے یہ حویلی میا سلطان جو ہے اس کا شیش محل ہے اور یہ لاہور میں دوسرا شیش محل دریافت ہو ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ شیش محل کس نے بنایا کیوں بنایا کب بنایا یہ تمام چیزیں جو ہے یہاں پہ جو موجود ہیں مالک ان کے ان سے بات کریں گے ان سے جانتے ہیں کہ یہ شیش محل میا سلطان حویلی کا جو بنایا گیا یہ کب بنایا گیا اور کس ویسے بنایا گیا ہمارے ساتھ رہی گیا تو آئیے گروہ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں جی تو ناظرین حویلی میا سلطان جو ہے اس کے مالک ہمارے ساتھ نمان صاحب موجود ہے نمان صاحب سے جانتے ہیں نمان صاحب یہ حویلی کب بنائی گئی تھی اس کی تاریخ کیا تھوڑا سا ویورز کو یہ بتا دیجئے گا یہ حویلی میا سلطان نے اپنی رہائشگاہ کے طور پر بنائی تھی ایٹین سکسٹی سیون سے ایٹین سیونٹی ٹو سیونٹی سیونٹی تک یہ حویلی تیار ہوئی تھی یہ حویلی اس نے لاہور دیلی گیٹ جو آفٹر دی وار آف انڈیپینڈنٹس ایٹین سفٹی سیونٹ کی وار کے بعد کیونکہ اس گیٹ کو کافی نقصان پہنچا تھا تو بریٹی شہرہ میں وہ دوبارہ سے ری بلڈ کیا گیا تھا تو اسے بھی میا سلطان نے بنایا تھا اس کے علاوہ شاید ہم نے لاہور کا ریل وے سٹیشن تو ہر ہمارے بیورن نے دیکھا ہوگا وہ بھی اس نے ہی بنایا تھا تو اس سے جو انکم جنریٹ ہوئی تھی اس نے یہ حویلی اپنی رہائشگاہ کے لئے بنائی تھی اور یہ حویلی ماشاءاللہ کیونکہ اس وقت کا وہ ایک رئیس زیادہ گنا جاتا تھا اور لاہور کے امیر ترین نوابوں میں شمار شروع ہو گیا تھا کہ اس نے اتنی انکم جنریٹ کر لی تھی تو اس لئے اس نے یہ شیش محل بنایا اور یہ ساری اپنی چھاتے کے اوپر کیونکہ گورنمنٹ میٹنگز گورنمنٹ اوفیشیل سب اس کے پاس آیا کرتے تھے میٹنگز ہوا کرتی تھی تو اس نے اپنا ایک شہانہ انداز زندگی دکھانے کے لئے یہ ایک چھوٹا سا شیش محل بنایا تھا مجھے دو ماندوی یہ بھی بتائے گا کہ یہ شیش محل آپ لوگوں کے پاس کب آیا کب آپ لوگوں نے اون کیا اس کو اور اب تک اس کی جو ریسٹوریشن ہے اس کے لئے ابھی تک کام کی نہیں ہو سکتا ہے یہ حویلی ہم نے آفٹر دی پارٹیشن ہم نے نائنٹین سیونٹیز کے راؤنڈ باؤڈ میرے دادا جی نے حریدی تھی اور یہ آج اس کے بعد سے آن ویڈ ہمارے پاس ہے اور یہ ہماری ایک پرائیوٹ پروپرٹی ہے اور یہ دو ہزار انیس میں جو اگست دو ہزار انیس تھا اس میں گورنمنٹ آف پنجاب اور والف ریٹی نے مل کر اس حویلی کو نیشنل ہیریٹیج ڈکلیئر تو کیا ہے بٹ اس کے بعد آج تک ابھی تک اس پہ کوئی کام نہ ہو سکا جس کی وجہ سے میری کافی اپلیکیشنز بھی پینڈنگ ہیں کہ آئیں اس ہیریٹیج کو بچائیں اس ورسے کو محفوظ کریں تاکہ جس طرح لوگ باہر والی سائٹس پہ آپ یورپ جاتے ہیں آپ امریکہ جاتے ہیں تو آپ یہی چیزیں دیکھنے جاتے ہیں اور ہم اپنا کلچر خود تباہ کر رہے ہیں اس لئے میں کافی اپلیکیشنز دے جکا ہوں جس کے اوپر ابھی تک کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا پر ایڈ دیٹ اینڈ اب میں نے یہ ویلی ویزیٹرز کے لئے اور ہسٹری لورز کے لئے سپیشلی کھولی ہے ہر سنڈے کو نائن ٹو فائیو تاکہ وہ آئیں اس کو دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جا سکے مجھے نوان صاحب تھوڑا سے بھی بتا دیگا کہ کیونکہ ایک شیش محل جو ہے ناظرین ہمارا شاہی کلے میں ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو ہے ایسا شاہکار دیکھنے کو نہیں ملا کہ اس کے علاوہ کوئی شیش محل جو ہے وہ بنایا گیا ہو یہ دوسرا شیش محل جو ہے لاہور میں ڈسکاور ہویا ہے میاں سلطان حویلی میں جو کہ آپ سنڈے کو نائن ٹو فائیو جو آکے ہاں پر جو ہسٹری لور ہے یہ ہریٹیج کو لف کرتے ہیں وہ آکے نوان صاحب کے تھوڑ یہ ہویلی کا چھت کے اوپر یہ وزیٹ کر سکتے ہیں نوان صاحب تھوڑا سمجھے بتا دیگا یہ ہویلی کا جو شیش محل ہے وہ اپنی اصل حالات میں موجود ہے تب سے اب تک نئی اس ہویلی کا شاہد آپ دیکھیں کہ نیچے کچھ حصہ وہ چپس ہو چکا ہے کیونکہ جب ہم نے یہ ہویلی ہرید دی تو اس وقت بھی کچھ کافی ہستا حال تھی شیشے ہڈا تم ہو چکے تھے جو اس کے اوپر فریسکو ورک تھا وہ کافی حد تک ہتم ہو چکے تھے تو اس کو ہم نے وقت کے جدت کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس ٹرم ہم نے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا تو ہم نے تھوڑا سا نیچے کام کروایا گیا پر ابھی بھی یہ ہویلی یہ جو شیش محل ہے یہ سکس ٹری پرشنٹ اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور یہ اس ٹرم لاہور کا سب سے پرانا شیش محل گینہ جاستہ کا ہے جو لاہور شاہی کلے میں شیش محل ہے وہ سارا رینوویٹ کروایا گیا والڈ سٹی کی جانب سے یہاں پر کیا چیزیں جو ہیں وہ رینوویٹ ہوئی ہیں اس شیش محل اس شیش محل میں کچھ بھی رینوویٹ نہیں ہوا اور اس شیش محل میں تک گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا ہمارے ساتھ تاوو نہیں کیا گیا اس کو ہمیں ہیلپ نہیں کی گئی کہ آئیں ہمیں ایکسپورٹیز نہیں دیکھیں کہ آئیں اس کو رسٹور کریں اور اس کو دوبارہ ہر قسم کی پبلک کے لئے کھولا جا سکے اس شیش محل کو اب صرف جو وزیٹرز آتے ہیں جو ہسٹری لورز آتے ہیں ان کے لئے کھولا جاتا ہے کیونکہ اب اسے ہم نے اپنے پرسنل یوز کے لئے بلکل نہیں استعمال کرتا تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھ سکے دوسری چیزیں بتا دیجئے گا کہ یہ شیش محل تو اب آکے چند دن ہوئے یہ ڈسکور ہوا ہے اور لوگ اس کو پر آکے بات کرنا شروع ہوئے ہیں اس سے پہلے کہاں گئی تھا اس سے پہلے سن دو ہزار تیرہ تک گوگل پہ بھی اس کی پکچرز موجود ہیں یہ ایک ایسے سٹوڑ ہمارا یوز ہوتا ہے تو اس کے بعد جب ہمیں پتا چلا میں نے ایسے ٹوریسٹ گائیڈ کا ڈپلومہ حسین کیا میں سرٹی فائر ٹوریسٹ گائیڈ بنا تو اس کے بعد مجھے اپنے ہیریٹیج کا اپنی قدر کیمل کا احساس ہوا اپنے ساسے کا اپنے اون کے اوپر اس کو صفائی کی جتنا میں خود کر سکتا ہوں میں اتنا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ میرے پاس میری جیب میں ہی جو ہے گھر کے اندر ہی اتنا بڑا ساسا جو ہے اس سے پہلے یہ ہمارا ایک سٹور ہوا گرتا تھا اس کو صرف ایک سٹور جو ہمارا گھروں کا سامان ہوتا ہے سارا کچھ وہ ہم ہی در پھینک کے دیں دوسرہ مجھے کہ یہاں پہ جو لکڑی ہے وہ بھی دروازے جو بنائے گئے ہیں وہ بھی اس وقت کے اس کو تبدیل کروایا ہے یہ سب دروازے بلکل اسی وقت کے ہیں اور ان میں کوئی بھی ابھی تک تبدیلی نہیں کی گئی مستقبل میں ارادہ کیا رکھتے ہیں یہ ایک خوبصورت ہریٹیج ہے ناظرین اور اس کی جتنی تعریف کی جائے جتنی اس کو داد دی جائے وہ کم ہے بندہ یہاں پہ آکے کھوس آجاتا ہے کیا ارادہ کیا ہے اندواندوئی اس کو لے کے میرا سب سے پہلا تو انشاءاللہ کوشش ہے اور محنت ہے کہ میں والڈ شیٹی کے تعاون سے یا کسی بھی گورنمنٹ اورگنائزیشن کے تعاون سے اس کو ریسٹور کروا ہوں تاکہ اسے پبلک کے لئے اب یہ تو صرف سنڈے کو اوپن ہیں 24-7 اور ہفتے کے ساتھوں دن اسے اوپن کیا جا سکتے تاکہ جو ہمارا اساسہ ہے وہ بھی محفوظ ہو اور وزیٹرز کے لئے یہ کھولا جائے اور ان کے لئے ایک نیو جو ہریٹیج ہے ایک نیو جو چیز ہے وہ ڈسکور ہے جی تو ناظرین نمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آج ہم آپ کو سیر کروا رہے تھے ایک ایسے نیشنل اور کلچرل ہریٹیج کی اساسے کی جس کو میاں سلطان حویلی میں جو ہے چھپا کے کافی عرصے تک رکھا گیا اور آپ یہ سامنے آیا ہے اور انتخائی دلکش اور خوبصورت ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اوپر توجہ دی جائے اور اس کو آم پبلک کے لئے بھی جو ہے جیسے نمان صاحب نے بتایا وہ کھولا جائے امیدہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ